بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خاص طور پر کوشش کروں گا کہ ہمارے جو آملین ہیں ان سے وہ انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائے جو کس معاشرے کی حقیقت اور صحیح تصویر ہے آج میرے مہمان ہیں ابو عبداللہ صاحب اسلام علیکم صاحب خیریہ سے ہمارے ساتھ جناب محمود احمد چشتی صاحب اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ مصدق شاہ صاحب اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ انشاءاللہ سیف الرحمن صاحب ہوں گے اب عبداللہ آپ سے اگر آپ اجازت دے تو بات شروع کروں یہ فرمائیے کہ زیادہ تر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں یہ نہیں بایت کر رہا زیادہ تر جادو جو تجربے میں دیکھنے میں آیا ہے کروانے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آدمی ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں یا کون سی کلاس ہوتی ہے معاشرے کی جو کہتی ہے کہ یہ جادو کروانے ہیں ہم نے سب سے پہلے کلاس کی بات شروع کر دیتے ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ بہت اہم موضوع ہے بہت خاص موضوع ہے میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں یہ جو پیک کے امیر لوگ ہیں وہ زیادہ کروانے کے لیے سر جادو کروانے کے لئے امیر لوگ زیادہ کرواتے ہیں غریب نہیں آتے ہیں سر جادو ویسے نہیں ہو سکتا اس کے لئے پروسس ایک چاہیے کافی سارے لوازم آتا ہے خرچے ہوتے ہیں بیٹھنا پڑتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے تقریباً کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک عام ایوری جادو سر یہ تو موہ دیکھ کے چپیڑ مارنا پڑتی ہے جیسا موہ ہو ویسی چپیڑ یعنی کہ کلائنٹ دیکھ کے فیصل کرنا پڑتا ہے سر دوائی وہی ہوتی ہے لیکن وہ سٹیٹس کے حساب سے اگر بندہ ایک بندہ کروڑ پہ اس کی انکم ہے تو دس روپے کی دوائی تو اسے کام نہیں کرے گی وہ کھائے گا نہیں اوش آباش ہے یہ ہمارا سٹیٹس بند کر رہا ہے یہ سٹیٹس ہو گیا ایک اس میں اب زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں کون لوگ ہوتے ہیں سر جو عورتیں بچاری ہوتی ہیں وہ تو اپنے مردوں کو کابو کرنے کے چکر میں بس آتی ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے نا ہمارے متی ہو جائے تابع ہو جائے وہ تو بچاری اس چکر میں آتی ہے زیادہ نہیں میرا شوہر میرا غلام ہونا چاہیے جیسا میں کہوں ویسا وہ کرے خواتین اس لیے آتی ہیں جی بالکل بہت زیادہ سر سر بات میں سر ایک اٹھال حقیقت بیان کر رہا ہوں میں چھپا نہیں رہا میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے میری پریکٹس ہے جس طرح کے جس کیٹا کرنے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں لوگ بیسیکلی سر میری بات سننی جگہا لوگ اپنی خواشیں پوری کروانے کے لیے جادو کرواتے ہیں کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں بیسیکلی اللہ کی وادنیت کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اپنی خواشیں پوری کروانے کے لیے اور جو جادو کر بیٹھا ہوئے اور وہ خواشیں چاہے حلال ہوں چاہے حرام ہوں جب اس طرف آئے گا پھر حرام ہی ہوں گی تو ختم ہے سر پھر وہ تو ہے ہی نہیں بیسیکلی نجائز خواشیں پوری کرنے کے لیے ہم جادو کرو کے باس آملوں کے باس ہم جاتے ہیں میں واپس آکے پوچھوں گا آپ سے کہ نجائز خواشیں سے کیا مراد اور کس طریق اقسام کی ہوتی ہیں چیسی صاحب آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں پہلے تو کلاس بتا دیجئے کیونکہ انہوں نے تو ہمیں مطلب اڑا کے رکھ دیا نا کہ ایکچلی یہ اپر کلاس کے لوگ زیادہ آتے ہیں چادو کرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ question کی درستگی تھوڑی سی میں کر دوں کہ ہر آنے والا صرف چادو نہیں کرواتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عملیات سے اپنے ذاتی مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں وہ تو اچھے والے ہوں گے نا وضائف ہوں گے وضائف نہیں تعویزات لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایک گھر ہے جس کے اندر فساد ہے پوچھاتے ہیں کہ اس کے اندر سلامتی ہو جائے ذہنی ہماہنگی ہو جائے اس میں جادو کی ضرورت نہیں ہے صرف علم میں آتشی علم سے بھی کام چل سکتا ہے آتشی جی جی اچھا وہ کیا ہوتا ہے کچھ تعویزات ایسے ہوتے ہیں جن کے پر کرنے کی چال آتشی ہوتی ہے اس لئے اسے آتشی ہوتا ہے مثال کے طور پر مربع کا ایک نقش ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم دو چار چھے آٹھ سے لکھتے ہیں جسے بدوح اللہ کا اسم ہے تو اس کے پر کرنے کی چال کہ اس کو اس خانے سے شروع کرنا ہے کارنر سے شروع کرنا ہے یا سینٹر سے شروع کرنا ہے اور ڈائیگنل چلنا ہے یا سیدھا چلنا ہے یس اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پر کرنے کی طریقے کو جو ہے اس کی چال کہا جاتا ہے اس میں ہوائی آچھی آبی اور خاکی چالیں ہوتی ہیں ٹھیک پھر رہا سوال کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اور چال کا تائین کرتے ہیں کام کے مطابق کام کے مطابق اور یہ کہتے ہیں کہ جی مو دیکھ کے چپیڑ ماری جاتی میں ان سے اتفاق نہیں کرتا عمل کو دیکھ کے اخراجات کا تائین کیا جاتا ہے آپ اچھے والے ہیں ٹھیک ہے عمل جیسا ہے ویسے اخراجات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آسان تو اس کے اخراجات تھوڑے ہوں گے اس پہ چیزیں بھی کم لے گئیں گی کوئی زیادہ سخت عمل ہے اس پہ امبریہ شب لگ سکتا ہے مخبش ہندی لگ سکتی ہے نافع خالص کا دونی دی جا سکتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساٹھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ لاکھ دو دو لاکھ بھی اخراجات آ جاتی ہیں تو یہ جادو ہر چیز دونی اگر سر سیجھے کہ دو لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے تو آپ ڈمانڈ کیا کریں گے دیکھیں ڈمانڈ جو ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار کر لیں گے ہمارا بھی تو حق ہے کیونکہ کاروبار ہے بزنس ہے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اپنا نفعہ دیکھ کے پھر کام کریں سیف میرے ساتھ ہے سیف بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہے سیف یہ فرمائیے کہ زیادہ تر جادو کروانے والے یہ تجربے میں میں پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرتا ہے جادو کروانے والے لوگ زیادہ تر کون ہوتے ہیں جادو کروانے اس کے دو تین پہلو ہیں ایک ہے جادو کروانا اور ایک ہے جادو کا علاج کروانا ہم جادو کا علاج کرتے ہیں میں علاج کی بات نہیں کر رہا میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں ہم جادو کا علاج کرتے ہیں جادو نہیں کرتے اور جو جادو کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو جادو کرواتے ہیں وہ اسی بات پر کرواتے ہیں فلاں ہلاک ہو جائے فلاں تواہ ہو جائے فلاں برباد ہو جائے وہ ہمیشہ جادو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف ہی زیادہ تر جادہ ہے مصبت نہیں ہوتا کبھی کہ شادی ہو جائے رحم ہو جائے رزق کھل جائے اچھے ہو جائیں لوگ لوگوں کے دل نرم ہو جائے اس پہ نہیں ہوتا کبھی نہیں اس پر جادو نہیں ہوتا اس پر جادو کیونکہ جادو ہمیشہ گندگی کا نام ہے جادو چیز نام ہے وہ گندگی کا نام ہے شیطان اس پر کام کرتا ہے شیطان ہمیشہ گندگی پر کام کرتا ہے جس بندے کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ جادو کرواتا ہے زیادہ تر کس طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں آپ کے لئے سمال کر رہا ہوں آپ کے پاس کیسے آتے ہیں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر یہ کام جادو کا کرواتے ہیں یہ زیادہ تر حاصلین لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرواتے ہیں وہ زرخنے والے جادو کرواتے ہیں نہیں یہ سیاستدان ہوتے ہیں ریاستدان ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں پرائیوٹ بزنسمن ہوتے ہیں اچھا طبقہ ہوتا ہے درمیانہ طبقہ ہوتا ہے غریب طبقہ ہوتا ہے کون لوگ ہوتے ہیں یہ سب مکس ہوتا ہے اس میں زیادہ تک درمیانہ طبقہ ہوتا ہے یا غریب طبقہ ہوتا ہے امیر آدمی جو ہے ان کو اس چیز کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی وہ تو اپنے کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی فلسطی نہیں ہوتی دبائی کے اندر کیوں ہے جادو والا سلسلہ پھر دبائی کے اندر کیوں ہے جی میں نے بتایا درمیانے لوگ ہوتے ہیں جادو کروانے والے اور ایک آدمی ہے دو آدمی ہیں دو بھائی ہیں ان کے اندر لڑائی ہو گئی زمین کی وجہ سے اور اس نے کہا دےھ لے میں تیرا کام کرتا ہوں جادو گھر کے پاس گیا تو اس نے اس پر جادو کروا دیا اسی طرح دو کاروباری آدمی ہیں ایک کاروبار اچھا چل رہا ہے اس کو پرافٹ زیادہ آرہا ہے دوسرے کو کم آرہا ہے اس میں زیادہ تر جو کروانے والے ہوتے ہیں تجربہ کیا بتاتا ہے اس میں خواتین زیادہ آتی ہیں یا حضرات زیادہ آتے ہیں مرد حضرات زیادہ آتے ہیں مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں جادو کروانے والا مرد سے اور یہ زیادہ تر حسد اور برائی کے ہی نتائج ہوتے ہیں آپ فرمارے ہیں برائی کے ہی نتائج ہوتے ہیں نہیں ہوتی بلکل ٹھیک صاحب آپ کیا فرمائے گا اس میں کس طرح کا طبقہ آتا ہے کروانے کے لیے پہلے تو یہ فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں لیکن ہم جادو کرتے نہیں ہیں میں اس بات سے جادو کرتے نہیں ہیں ہم اچھائی کے لئے یہ کام کرتے ہیں میں تو تجربے کی روشن میں پوچھ رہا ہوں کہ جادو کروانے اور کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں تجربے میں کیونکہ ظاہر ہے آپ توڑتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو علم ہوگا نا کہ کرنے والے کون ہوتے ہیں عام آدمی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں لگتوں کروانے ہوتے ہیں ریڈیل بھی ہوتا ہے دکاندر بھی ہوتا ہے رئیس آدمی بھی ہوتا ہے جیان کہ ہر طبقہ کروارے ہیں ہر طبقہ جو چاہے کروا سکتا ہے جی نہیں کرواتا کون ہے زیادہ تر زیادہ تر جس کے بات زیادہ پیسے ہیں افورڈ کر سکتا ہے وہ کرواتے ہیں اپنے بائی پر کرا لیا بین پر کرا لیا جہداد اٹھانے کے لیے کرواتے ہیں تو یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ زیادہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں مرد بھی آتی ہیں اورٹ بھی آتی ہیں اچھا ام میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں اور جو مرد ہوتی ہیں ان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں خواتین کی وہ چاہتی ہیں ہمارے ہاں کی آنکھیں بند رہے ہیں ہم جو مردی کرتے رہے ہیں یہ جادو کرمنا یہ بلکل کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کھرچہ آتا ہے تقریباً وہ کھرچہ نہیں بات آگئی کھرچہ پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ یہ اس پہ لاکھوں میں ہوا کا خرچہ ہے لاکھ کے قریبی سے کھرچہ آیتا ہے اور یہ ہو بھی جاتا ہے یہ ہو بھی جاتا ہے جی اور مرد کس طرح کی کام کرواتے ہیں مرد بھی اسی طرح کی کام کرواتے ہیں میری بی بی گاں گئے بند رہے ہیں سہارے معاشرے کو سوائے ایس کے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پرابلم ہی کو نہیں ہے تو ووٹ ساپ بند کر ڈے ہیں ہمارا معاشرہ هي خسد نہیں ہے جی ہسد نہیں ہے لوگوں کو غلیہ مسئلہ ہے لوگوں میں خسد ہی ہے لیکن یہ معاشرے یہاں ہے جی کہ کسی کو پسند نہیں کرتے ک کو کھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ رہے سکتے صاحب بھائی مجھے یہ فرمائی کہ کوئی ایسا کام ہے ہے اس کائنات میں اس دنیا میں جو میں سوچ سکتا ہوں اور جادو کے ذریعے وہ نہیں ہو سکتا زمین اور آسمان پر جادو نہیں ہو سکتا باقی ہر چیز پر جادو دو سکتا ہے اس سے کیا مطلب ہے سیفہی مثلا کہ آسمان کی آسمان کو آپ چینج نہیں کر سکتے زمین کی تحر کو چینج نہیں کر سکتے باقی انسانیت کے لیے آپ ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں اللہ نے یہ قدرت دی ہوئی ہے شیطان کو شیطان جو چینج سے کیا مطلب میں نہیں سمجھا چینج سے کیا مطلب باقی کیا چینج کر سکتے ہیں مطلب دیکھیں نا یہ کیفیت ہوتی ہے کیفیت کو چینج کرنا ہوتا ہے جیسے انسان بلکل تندرست ہے وہ بیماری کے اندر چینج ہو جاتا ہے اچھا یہ ایک چینج ہوتی ہے نا یہ چینج ہو جاتا ہے ایک انسان ہے وہ بلکل صحیح ٹل رہا ہے وہ معذور ہو کے گر جاتا ہے اس کے اندر ایک چینج ہی انگراج جاتی ہے یہ ایک چینج ہے یہ شیطان کر سکتا ہے اللہ نے اس کو قدلت دی ہوئی ہے کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا زمینہ سمان کو چھوڑ دے کوئی ایسا کام جو جادوگر کہہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا جادوگر تو ایسا نہیں کہتے جادوگر تو ہر کام کو کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس چیز کا لالچ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے گا نہیں نہیں میں کہہ رہا صرف ایک اکڈیمیکلی علمی طور پر کوئی ایسا کام ہے جو جادوگر نہیں کر سکتا موت نہیں دے سکتا کسی کو موت نہیں دے سکتا کسی کے رزق نہیں بند کر سکتا موت نہیں دے سکتا کسی کو کسی کے رزق نہیں بند کر سکتا یہ رزق نہیں بند کر سکتا تو یہ جو کاروبار میں بندشیں ہوتی ہیں یہ جو بیماریاں دے کے مارنا ہوتا ہے پھر یہ بس ہوایی باتیں ہیں ایسا نہیں کر سکتا کوئی وہ بیماری انسان پر آ جاتی ہے موت تو اس وقت ہی آتی ہے جب اس کا فیصلہ لکھا ہوا ہے جب اس کا ٹائم لکھا ہوا موت اس وقت آتی ہے موت نہیں دے سکتا یہ ہے کہ بندے کو فالج ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے برین ہیمرج ہو جاتا ہے اس طرح کی بیماریاں وہ لگا سکتا ہے لیکن موت نہیں دے سکتا اور آپ فرما رہے ہیں کہ رزق بھی نہیں بند کر سکتا یہی کہہ رہے ہیں نا بلکہ رزق بھی نہیں بند کر سکتا میں بخصر میں جاؤں گا واپس آؤں گا باقی مہمانوں سے یہی سوال پوچھوں گا کہ کیا کوئی ایسا کام ہے جو جادوگر نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عبداللہ آپ نے ابھی سیف بھائی کی بات سنی وہ کہتے ہیں کہ جادوگر دو چیزیں نہیں کر سکتا ایک تو وہ کسی کو موت نہیں دے سکتا ایک وہ کسی کا رزق نہیں بن سکتا تو ہم نے تو ابھی تک پچھلے بیس بچی سالوں میں یہی سنا تھا کہ یہی وہ دو کام ہیں جو کہ جادو کے ذریعے کروایا جاتے ہیں یہ کیا نہیں کیا جا سکتے یہ کیا جا سکتے تو دیکھیں جہاں تک میرا میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں گا میں ملد لکھی پڑھی جو کہیں سے بات نہیں کر سکتا موت میرے لئے حاصل سر دو قسم کی ہے ایک حادثاتی موت ہے ایک طبیعی موت ہے دیکھیں میں نے جہاں تک رواح کے مطلق دیکھا یا جنات کے مطلق لائن کے مطلق شیطان کے مطلق یہ چیزیں جب میں نے حاضر کر کے دیکھیں تو کافی ساری انسانوں کی روح میں بھی حاضر ہوئی ہیں اور یہ on the record میرے پاس موجود ہے اگر کوئی evidence لینا جائے تو میں دوں گا انشاءاللہ بفضل اللہ جب کوئی انسان مرتا ہے ریکارڈ سے مطلب بلا سکتے ہیں آپ ان کو یہ سر میں نے میرے پاس ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ویڈیوز اُس خاص لوگوں کی میں نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جو مطلب روح ویڈیو میں آجاتی ہے سر کسی پہ حاضری کر کے کسی پیشنٹ پہ حاضری کر کے اس کو بلا کے اس کو پورا investigate کیا کہ کون ہے کہاں سے ہے جادو کے ذریعے ایسے معاملات ہوتے ہیں بندشیں سر ہوتی ہیں پاگل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے جنات لوگوں کو مار دیتے ہیں پکی بات سر بتا رہا ہوں میرا کام ہے میں روٹین میں کرتا ہوں میرے پاس محام طور پر سنتے ہیں کہ وہ طریقہ کار جیسا بھی آپ چاہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن وقت تو اللہ نہیں لکھا ہوتا ہے سر بے شکل لیکن میں نے اس میں ایک کی ضرق کی ہے میں یہ ایک دلیلن بات کر رہا ہوں کہ موت طبی اور حادثاتی سر دونوں مختلف ہیں یعنی کہ آپ فرمانے کے جادوگر حادثاتی موت دے سکتا ہے بالکل حادثاتی موت دے سکتا ہے اور وہ روح اس وقت اپنے مقام پہ سر پہنچے گی جب اس کی طبی موت کا وقت ہوگا تب تک وہ نیچے پھرتی رہے گی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا بھی ہیں کہ مسلم میرا عقیدہ نہیں ہے یہ تجربہ ہے لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ روح اپنے مقام تک وقت بھی پہنچے گی جب اس کا وقت مقرر ہے کیونکہ جو سزا قاتل کو مل رہی ہے جس نے مر روح کہا رہتی ہے جی زمین پہ رہتی ہے اللہ جانتا ہے سر میں نے دیکھا کہ عام انسانوں میں میں نے اسے حاضر ہوتے دی لیکن اس کو بنائیں تو آ جاتی ہے جی مد بلا کے یہ باتیں کرتا اور اکیلا نہیں سب کے سامنے یہ میرے معاملات چلتے رہتے ہیں اور وہ کسی کے اندر آتی ہے بالکل کسی نہ کسی پیشنٹ کے ساتھ تو روح بطلہ بطلہ نہیں لے سکتی کہ مجھے اس نے مارا تھا ایسے ہوتا ہے سر بطلہ لیتی ہے پکی بات ہے سر اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے لیکن سر یہ شتانی قوتیں ہیں سر اس میں ملد کوئی مت کی پریزگار کوئی نیک انسان کی بات نہیں کر رہے ایسا ہوتا ہے جننات ہمیں لڑواتے ہیں جھگڑے کرواتے ہیں سارا دن معاملے اول جاؤں میں پیدا کرتے ہیں رب کا فرمان ہے اللہ زی یوہ سفی صدور ناسی مینال جننات وننات وسوس سر ڈالے جاتے ہیں انسان بھی ڈالتے ہیں جننات بھی ڈالتے ہیں لائن شتان جننات کی بات ہے ہم تو روحوں کی بات کریں ویسے آپ مجھے مندر اسے ایک بات بتائیں یہ ازرائے مزاق نہیں ہے آپ نے پہلی فلم کب زندگی میں دیکھی تھی زندگی میں میں نے کوئی کمپلیٹ فلم نمبر کے تو دیکھی نہیں ہے روحوں والی جنوں والی نہیں سر آج تک کوئی نہیں دیکھی نہیں اس کا شروع ہوتا ہے بیس سال پہلے پھر ایک تروازہ کھتا ہے سر میری اپنی ذاتی باتیں ہیں ویڈیوز دوں گا پکی بات ہے سر میں آنئر بیٹ سر حاضری ہے نا سر حاضری ہے تو میرا وہ کام ہے میرا وہ سر کام ہے اچھا مجھے یقینہ آپ نے بھی فلمیں نہیں دیکھی ہوں گے کیا یہ دونوں چیزیں یہ کی جا سکتی ہیں رزق بند کیا جا سکتا ہے موت دی جا سکتی ہے نیبلال بھائی موت نہیں دی جا سکتی بسر بلٹ ہے جا سکتا ہے اسے ضلیل کیا جا سکتا ہے رسوا کیا جا سکتا ہے موت نہیں دے سکتا ہے موت اللہ پاک کے آدمی ہے ایک رزق اس کا بند نہیں ہو سکتا کم ہو سکتا ہے بند نہیں ہو سکتا اسے نے والا کیا رزق اور موت دینے والا میں ہوں یا آپ احتیاطاً کہہ رہے ہیں یا واقعی نہیں کر سکتے ہیں واقعی نہیں کر سکتا مجھے کوئی عامل کوئی جادکار مجھے دکھائیں جنہیں کوئی بندہ مارا ہو کہاں سے لائے ہیں کوئی کہتے ہی نہیں ہے بہت لوگ لاہور میں بہت لوگو بیٹھے ہوں میں ہیں چلے میں ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بھی اگر صحیح نکلایا آپ کا ہاتھ میرا گرگرہ بان ہوگا لوگ کیا کام کرانے آتے ہیں وہ لوگ یہ کام مشوقیاں یہ یہی ہے جیلس ہونا کسی سے یہ بھائی کھا رہا ہے اس کا پیسے کہاں سے آگئے ہیں مجھے ملنے چاہیے ہیں بابا جی پیسے لے ہم نہیں کرتے لگی آتے ضرور ہیں ہم کرتے نہیں ہیں اچھا وہ آپ کی طالب علم ہے ابو عبداللہ جی طالب علم ہے بسم اللہ اللہ ان کو زندگی دے لیکن میرا تجربہ ان سے بہت زیادہ ہے مجھے چالی ساری فیڈ میں ہو گئے ہیں میرے یہ بزرگ ہے میرے استادوں میں یہ شامل عرض کیا ہے سار جی کہ لوگ پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہیں جائز کاموں کے لئے جادو کرے کے پاس جاتے ہیں نہیں کاموں کے لئے مسئلہ ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے وہ یہ کرے ہمارے قسم کے معاملات ہیں سیف سے پوچھ لیں سیف کو بھی شامل کریں سیف بھئی لوگ زیادہ تر کن کاموں کے لئے آتے ہیں وہ صرف جو مارے بہت سے دوست ہیں وہی سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں اور آدمی صرف ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں بس یہی کام ہے کیا ملال بھائی میں پہلے عبدالعبداللہ کی ایک بات چھوٹی اس کا جواب دے دیتا ہوں میں آپ کا سوال ضرور لوں گا قرآن کا الفاظ ہے جو روح ہے وہ اللہ کا عمر ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے یا وہ اللیین میں چلی جاتی ہے یا وہ سجین میں چلی جاتی ہے اللیین جو مقام ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے جو سجین ہے وہ زمینوں کے نیچے مقام ہے اس کے علاہہ روح کے ہی بھی نہیں ٹھیرتی یہ جو کہتے ہیں روح ادھر بٹک رہی ہے روح ادھر بٹک رہی ہے روح درمیان میں اٹک گئی ہے ایسا کوئی بات اچھے تو وہ جو حاضری ہوتی ہے شیطان ہوتا ہے وہ دھوکھا دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں روح ہوں لیکن وہ روح نہیں ہوتی وہ دھوکھا دیتا ہے شیطان ہوتا ہے شیطان کے ہی بارے میں حدیث میں بھی الفاظ ہیں یجری کمجری کدم شیطان کے بارے کے اندر ہی الفاظ ہیں قرآن بھی شیطان کے بارے کے اندر کہتا ہے کہ شیطان ہی جو ہے وہ انسان کے پسند کے اندر آتا ہے کہیں بھی روح کے بارے میں نہیں آیا کہ اس کی روح اس کے اندر آگی قرآن نے وضع کیا دیا روح یہاں اللہین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی اور روح اللہ کا عمر ہے وہ روح کوئی عام چیز نہیں ہے اور علیہ یہ جگہ ہے جہاں پہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ روحیں مقام کرتی ہیں یہ بات درست ہے اور شیطان وہاں پہ نہیں جا سکتا یہی ہے نا بات نہیں جا سکتا اس کا مطلب روحیں دنیا میں زمین پہ کہیں نہیں ہوتی ہیں کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں جین میں جاتی ہیں یا انسان کے بزن کے اندر ہوتی ہیں یہ جو حاضریہ ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ جو حاضریہ ہوتی ہیں یہ شیطان ہوتا ہے کیسے نیک برگزیدہ لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نیک بزرگ بھی نیک بندے بھی لوگوں میں حاضر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیں گے مسلم میرا عقیدہ ہے یہ لوگ نیک عرواں ہیں آپ کہیں کہ ایسا میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے سر مثلا کون آجاب ہے دیکھیں وہ ملب بزرگان دین کافی سارے ملب میں نے لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ فلا شخص میں فلا چیز ظاہر ہوئی فلا شخص میں فلا چیز اکثر لوگ ملب پہتے ہیں یہ آپ کے تجربے میں کون ہے کون سے بزرگان دین میرے تجربے میں میرے تجربے میں لہور کے ایک درزی ہیں میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں دیکھنے میں عام سے بندے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملب کہتے ہیں جو چیز حاضر ہوتی ہے بابا جی فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ ان کے اندر بابا جی فرید الدین شکر گنج آتے ہیں میں نے ان کی باتیں بھی سنی سر میں نے ان کی باتیں بھی سنی باتوں سے بھی سر پتا جلتا ہے کہ واضح نیاز کر رہا ہے کون بندہ ہے کیا ہے میں نے کچھ چیزیں پوچھی میرے اس بات سے قطعن اختلاف ہے سر میں سر نہ شرعی طور پر نہ سائنسی طور پر نہ تجرباتی اور نہ مشاہداتی طور پر پکی بات ہے سر میں جو پہلے میں نے بات کی تھی میں ایویڈنس دینے کے لیے تیار اللہ بابا جی شکر گنج کا بڑا مقام ہے وہ کسی کے اندر کیوں آئیں گے سر میں ایسا ہے اللہ عالم اور ایک درزی کو کیوں روز کریں گے کہ ان کا ذریعہ بنایا جائے نہیں وہ رزق اس کا ذریعہ نہیں ہے وہ ایک عدبی بیٹھک ہوتی ہے سر صرف اور صرف تفقہ فی الدین کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سر نہیں سر تو پھر لوگوں کے اندر روحیں آتی ہیں نہیں اس بندے کی میں نے بات کی ہے ایک وہ درزی ہے اس نے کوئی ذریعہ معاشنی سر اس کا بنایا ہوا لوگ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں نہیں تو اس کے پاس کیا خصوصیت ہے کہ اس کے اندر بابا جی ہیں مذکر زکار کرتا ہوگا سر میں بتاتا ہوں حضور یہ کسی وہ مکر کے سوا کچھ نہیں ہے جو ارواسر دیکھئے میرا کام ہے میں اتنا تو سمجھتا ہوں بندہ کوئی ڈراما کر رہا ہے یا کوئی فلم چلا رہا ہے وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے ایک شکل ہے وہ اپنی ذات کی نمائش کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر اس سے بھی بڑی بڑی دعائی اس سے بھی بڑی روحیں ایسے روحیں کبھی نہیں آتی آپ کو فیمس کرنے کے چکر میں نہیں ہے حصول دنیا حاصل کرنے کے چکر میں سر نہیں ہے میں ایک بندے کو ایک سال سے نفسیاتی ہو سکتا ہے ہاں نہیں سر نہیں اچھا وہ درزی کس چیز کا ہے وہ کپڑے سلائی کرتا ہے نہیں وہ کس کے کپڑے مردوں کے عورتوں کی کپڑے سلائی کرتا ہے مردوں کے دکان اگر وہ عورتوں کی کر رہا ہوتا پھر بابا جی آتے نہیں یہ باتیں میں نہیں کرتا جب دلیل دے رہی ہیں تو پھر ہم یہ اکیلا مسلمانوں کو دینی لے آپ کے پاس تو باہر رہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اس شخص پر شک نہ کروں جو کہہ رہا ہے کہ بابا جی شکر گائیں جو میرے اندر آتے ہیں میں اس کی بات پر کیوں شک نہ کروں سر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں میں بھی وہ چیز غلط بیانی کرتے ہیں لیکن میرا سر تقویہ ہے تھوڑا سا کس پہ اس کے جھوٹ پہ بلکل میرا تقویہ ہے کچھ بنیادی چیزیں کچھ پنہا چیزیں میں اگر ان سے پوچھتا ہوں اس سے سوائے اس کے اور کیا حاصل ہوگا مثال کے طور پر آپ نے کیا پوچھا بابا جی شکر گائیں سے کوئی اپنی زندگی اپنی لائف کے وارے میں میں نے کوئی پوچھا جو گزر چکا تھا کہ میں پوچھوں تو صحیح کیا واقع ہے کہ نہیں جو گزر چکا تھا میں نے وہ پوچھا تو انہوں نے بلکل وہی چیزیں بتائی جو میرے اندر تھی جو میں نے محسوس کی جو میں نے کام کی کسی کاظب پہ ان کا تقوی کبھی ابس فریکٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ مجرد حقیقت نہیں ہو سکتی کہ وہ شخص جو ہے اس کے اندر بابا فرید الدین مسود شکر گن جا رہے ہیں اس کی یہ کوئی ان کا ایک اپنا حقیدہ ہے ان کی اپنی سوچ ہے یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی وہ آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کیونکہ حقیقت ہے جی قید میں آپ نے اپنا علاج کیا خود نہیں سر کیوں ملتب روحانی طور پہ سر الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی میں ذکرہ ذکار کرتا رہتا ہوں نادی علی کا عمل ہوں سر اچھا اگر روحانی طور پہ نہ بیمار ہوں تو اپنا علاج خود کرتے ہیں بدنی طور پہ خود کرتا ہوں سر ہو جاتا ہے جی الحمدللہ اور وہ علاج جو ہے وہ میڈیسن ہوتا ہے ہربل میڈیسن یوز کرتا ہوں سر ہربل پیشنٹ آتا ہوں پہ حاضری کرتا ہوں سر اگر کسی میں کوئی چیز ہوتی ہے بلاتا ہوں ضرور اور وہ آتے ہیں بالکل آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ واپس چلے بھی جاتے ہیں کان بلکل وہاں نہیں رہتے ہیں نئی سر کیسے پتا چلتا ہے سر ایسا ہے کہ میرے ایک تجربہ ہے مجھ سے چیزیں ویسے درتی ہیں یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا وقفہ لے کے واپس آتا ہوں پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صحف آپ میرے ساتھ ہیں صحف اس بات کو فرمائیے گا کہ ہم عام طور پر روحوں کی حاضری جو ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے تو بہت دیکھا کرتے تھے پھر اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئیں لیکن وہ حاضری ہیں لوگوں کے اندر کہتے ہیں میں حاضری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہو جاتی ہے یعنی کہ کوئی جن بھوت کوئی روح کوئی آج آتا ہے پہلے تو یہ فرمائیے جی بلال بھائی گن ضرور بندے کے اندر آتا ہے اس کا قرآن کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے اس کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے اب مجھے یہ بتائیں بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی کتنی پاک روح ہے وہ ایک عورت کے اندر کیسے آ سکتی ہے انہوں نے درزی کا درزی جی میں وہی بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے تجربے کی بات کی ہے میں بھی اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں میرے پاس کئی عورتیں ایسی آئی ہیں ہمارے اندر جنابے والا بابا فرید الدین کی روح ہے میں نے جب ان کو دم کیا تو وہ روح بھاگئی ہے اب وہ دم کرنے سے روح کیوں بھاگئی ہے وہ روح نہیں ہوتی وہ شیطان ہوتا ہے وہ دھوکھا دے رہا ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں خلا کی روح ہوں تاکہ مجھے یہ کچھ نہ کہہ سکے اب ملتان کے اندر ایک عورت تھی اس نے جنابے والا یہ دعویٰ کیا ہوتا میرے اندر جنابے والا بابا گنشکر کی روح ہے تو اس کو جب دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئی بابا گنشکر کیوں زیادہ ذکر کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بابا گنشکر رحمت اللہ آرہے کی ایک بہت بڑی عظمت اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اور ان کی بہت بڑی عظمت ہے ان کی عظمت کو ہر آدمی مانتا ہے تو اس لئے ہر شیطان جو ہے وہ یہی دھوکہ دیتا ہے کہ میں بابا فرید الدین شکر کی روح بن کے آپ کے بدن کے اندر آگئے ہوں میری بابا جی نے ڈیوٹی لگائی اچھا پھر کئی مرتبہ بابا جی نے ڈیوٹی لگائی اس سے کیا مطلب میری بابا جی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں آپ کے بدن کے اندر رہوں میری بابا جی نے ڈیوٹی لگائی ہے میں آپ کے گھر کے اندر رہوں مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی جو ہیں باپردہ عردوں کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں آپ مجھے یہ فرمائی ہے کہ صاحب بھائی یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یا یہ کیوں کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ وہ خاتون محترم جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ذہنی مریضہ تو نہیں میں کہتا چلیں انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا کہ لوگ مجھے دیکھیں مجھے سنیں مجھے ملیں میری تعریف کریں مجھے اللہ کا ولی سمجھیں وہ اس کے لیے ایک سیکارٹک ڈیسارڈر میں چلی گئی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے ملال بھائی بالکل آپ صوفی سے ٹھیک کہہ رہے ہیں ہوتا ہی ہے یہی ہے یہی معاملہ ہوتا ہے سرگوزہ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر میں چھت کے اوپر پون لگا ہوا ہے چھت کے اوپر میں نالائم مبارک انہوں نے بنایا ہے یہ کیا ہوا انہوں نے کہا تھی یہ الٹا پون لگا ہوا ہے یہ پون ایسے کیسے لگ سکتا جب اس کی تحقیق ہوئی پولیس آئی وہاں پر جب وہ معاملہ آگے چلا تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ یہاں آئیں رش بنیں لوگ جنابے والا یہاں سے خیاض حاصل کر سکیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے تجربات کے اندر ہیں ہم بھی بچپن سے یہی سے آپ کی یہ بات جو ہے یہ بڑی صحیح ہے ہمارے ایک دوست جو ہے میرے خیال میں میرے ساتھ اور بھی ایک دو دوست تھے شاید ہم لوگ یہاں پہ راوی دریا کے پاس ایک شخص کے پاس گئے جو کہ بڑے سوبر لوگ ہمیں لے کے گئے بڑے اچھے لوگ لے کے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نوادرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھے ہیں اور وہ نوادرات میں کیا تھے حضرت عمر خطاب کا جو ہے وہ کوڑا جو تھا وہ ان کے پاس تھا نالائن مبارک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ ساری زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کیسے آتی ہیں اب انہوں نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے اب یہ پوچھنا ہے کہ کون بتاتا ہے ظاہر ہے یہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلان شخص کے پاس ہماری فلان نشانی پڑی ہوئی ہے وہ وہاں سے لے کر آؤ پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ لے کر آتا ہوں انہوں نے بہت بڑا جو تھا وہ ایک میوزیم ٹائپ چیز جو تھی وہ بنائی ہوئی تھی ظاہر ہے انسان جب جاتا ہے تو عقیدت کے ساتھ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ذرا تحقیق کے ساتھ دیکھا کیونکہ ایک آنکھ پروفیشنل رکھنے کی عادت ہے تو وہ جو ٹانکہ لگا ہوا تھا وہ اس زمانے کا ٹانکہ نہیں تھا جوتیوں کو جو لگا ہوا تو وہ ہمارے اس دور کا ٹانکہ تھا وہ جو گوند لگی ہوئی تھی ظاہر ہے وہ گوند تھی جو کہ آج بھی ہم لکڑی کے کام میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک شک تھا لیکن اس شک نے جو کیا کہنا چاہیے تکمیل پا گیا ہمارا شک جو تھا وہ حقیقت میں بدل گیا وہ وہ وقت تھا کہ اتنے سارے اچھے خواب دیکھنے والا شکس جو تھا جب اس نے تنہائی میں گفتگوئی تو وہ صرف یہ گفتگو تھی کہ جناب میرے بیٹے کو آپ کہیں ملازمت اچھی سی تلوا دیں اور اس کے بعد بچیوں کی شادی کے مسائل اور یہ مسائل اور وہ مسائل وہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک کمرہ جو ہے وہ گھر میں مخصوص کیا گیا تھا کہ یہاں پہ یہ سب نوادرات ہیں لوگ آئیں مسئلہ تھا نوکری کا اور بچوں کے رشتے کا اس کے لیے کیا پخند خانہ میں اگر لفظ استعمال کر سکوں وہ پھیلایا گیا اور کن نسبتوں کو استعمال کیا گیا میں ان کے لیے بھی ہدایت اور اپنے لیے بھی ہدایت مانگتا ہوں حضور اقتصر یہ جو ابھی صحیف بھائی فرما رہے تھے آپ اس سے اگری کرتے ہیں آپ بالکل میں اگری کرتا ہوں جائے یہ سب شعبازی ہوتی ہے سب شعبازی ہوتی ہے لوگ مجھے توجہ دیں ابھی جا کر پتہ کر لیں ایک افتار پہلے میں نے ایک کام کیا چھپرچی میں بینک کا ملازم ہے پیان ہے اس کی بیوی پہ جو شخص آرہا ہے آپ سنکھے حاران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بزرگانہ دین کی بات کرتے ہیں بڑے اس سے بھی بڑے وہ کہتے ہیں نا 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 نام نہ لینا شعبازی کوئی بزرگانہ دین کسی کا اندر نہیں آتا یار میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں میں تصویح پھیل رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سوار کرتے ہیں میں جاب دیتا ہوں یہ جنہوں نے اتنی زیادہ کی ہوئی ہے اللہ کا سجدہ کر گا کہ انہوں نے راتیں گزار دیوئی ہیں یہ کیسے ان کے اندر آ جاتے ہیں بہی سمجھے بالا دار ہے یہ تو یہ بکتی ہے نا بات لیکن یہ بکتی ہے دکتی ہے تو بکتی ہے بھائی آپ اگری کرتے ہیں اس سے پھر اب اب عمداللہ کے پاس جاؤں گا یہ بکتی ہے بات جو چیز بکتی ہے لوگ وہ دکھاتے ہیں اور وہی خریدتے ہیں خدایت تو اور چیز ہے اور یہ جادو ٹونا اور چیز ہے لیکن یہ بزرگان ایک تین کی تزہیق نہ کی جائے جب راستہ دکھایا جائے گا جب راستہ دکھایا جائے گا کہ میرے اندر یہ حاضری ہو سکتی ہے جب آپ نے راستہ ایک دکھا دیا تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہاں سے رکشے نے گزرنا ہے بس نے گزرنا ہے کہ ٹیکسی نے گزرنا ہے پھر لوگوں کو راستہ مل گیا آپ کہیں گے جن حاضر ہوتے ہیں وہ کہیں گے میرے میں بابا بھی آتا ہے پھر تیسرا بندہ کچھ اور بات کرے گا پھر ان کو یہ زبان استعمال کرنی پڑے گی تو راستہ تو دکھانے والے بھی عاملین ہی ہیں نا عاملین راستے تو نہیں دکھاتے کبھی کسی عامل نے بھی کہا کہ مجھ پر جنات آتے ہیں وہ تو لوگوں کے نکالتے ہیں اچھا عاملین بھی نہیں آتے اچھا عاملین کی اپنی ذات پر تو کبھی میں نے جناتہ نہیں دیکھا کیوں؟ ہاں اگر وہ کوئی شوبدہ کرنا چاہیں دکھانا چاہیں کہ میرے اوپر حاضری ہوگی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے حاضری جن پر ہوتی جن پر چیزیں آتی عاملین نکال لیتے ہیں اچھا شادوان میں ایک پیرنی صاحب آئے ہیں ان کی اوپر حاضری ہوتی ہے ہمیں لے چلے حاضری گیب ہو جائے گی اس کی پانچ منٹ میں حاضری گیب ہو جائے گی وہ بڑے بڑے اچھے لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں اچھے لوگوں سے مطلب ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا بڑے بڑے سرکاری اہتوں کے لوگ وہ وہاں بیٹھ کے ان سے اپنے کام کرواتے ہیں جب ان کی اوپر حاضری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے کام کرواتے ہیں وہی ہے کہ راستہ دکھایا جس کا مکر چل گیا وہ چل گیا لیکن اقلاع جملہ کو ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کا کہ جائز کام جو ہے وہ واقعی ہوا وہ بعد میں سارے پھر میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ کہا تھا تو وہ یوں نہیں تو وہ نہیں خدا کا واسطہ ہے اپنا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں کرنا چاہیے مابا جی آپ کیوں اتنے زیادہ اس بات پر پکے آئے کہ نہیں یہ ہوتا ہے دیکھیں اپنے اپنے تقوی کی بات ہے سر تقوی نہ لفظ استعمال کریں یہاں پر تجربے کی بات ہے تجربے کی بات ہے تجربے کی سر میں نے بے پناہ دنیا دیکھی سر مکروں والی فریبوں والی دنیا دیکھی جب وہ بندہ دس سال سے میرا اس کا تعلق ہے میں نے اسے کبھی کسی لالچ یا حوض یا تمہی کا خواش مند نہیں دیکھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں نہیں توجہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے آپ کو بتاؤ کہ اس کے اوپر فلان شخص آتا ہے سر مقصود لوگ وہ جو توجہ ہے وہ بڑی رقم ہے سر مقصود لوگ وہ بڑی بات ہے دس سال میں میں نے سر آٹھ سے نو لوگ میرے جو دوست ہیں سر وہی جاتے دیکھا میں نے اس کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کسی کو اس کے پاس جاتا ہو یا اس کسی کو پتا ہو تو اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ آٹھ نو بھی نہ جائیں سر ہم محبت کرتے ہیں اس سے کس وجہ سے یہ بھی تو ہو سکتا ایک نسبت ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں بتاتا ہے مسئلہ اچھا ٹائم پاکتا ہے پہترین تبلیغ اس نے کیا کیا پہترین تبلیغ اس نے مجھے یہ کہی کہ زندگی میں کسی دھوکہ نہ کرنا ایک بگالے کو کرنا کسی کے موں سے مجھے ایک بات اچھی لگی کہ یہ بندہ مجھے یہ کام کہہ رہا ہے تو سر اگر میں عملان کرتا ہوں تو اس کی میرے بار نہیں ہے ایسے ہی کسی دن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یتیموں کے لیے گھر بنانے ہیں سارے بندے جا جا کے گیارہ گیارہ لاکھ روپیہ لے گی ہیں سر میں بات کی باتیں ہیں ابھی تو میں اتنے جو گانی ہوں بات یہ ہے سر کسی سے موں سے جوگیں ہوں گے وہ کر بھی دیں گے یہ بات نہیں ہوتی ہدایت اور چیز ہے میرے بھائی جو دیتے ہیں وہ قرآن سے اس میں نا ابو عبداللہ بڑی سنجیدہ سی بات ہے اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں جھوٹا ہے سچا میں یہ بیس نہیں کر رہا میں بلکل نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی اوپر اگر کوئی بزرگ ہستی آتی ہے تو وہ ایک عدبی یا خالصاً کوئی جملہ تو ایسا کہے جو تبلیخی ہو تو اس کا اپنا ہو دیکھیں سر اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی کہ اللہ کی نہیں مانی رسول کی نہیں مانی صحابہ کی نہیں مانی آئیمین کی نہیں مانی مانی تو سر مجھے یہ سارے درزی کی دیکھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہیں سر اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہیں اس کے لئے کچھ بیوشن کیا ہے کس طرح سر کانٹریبیوشن کیا ہے اس نے کیا داخل کیا اس نے سارا کچھ لینے کے بعد اس نے دنیا کو کیا دیا سر واضح دیکھیں دیکھیں سر دیکھیں خود کر رہا ہو دیکھیں وہی سر تسینا کرو اپنے آپ کو فیمس جس طرح کہہ رہے کہ اپنی ملتب شخصیت کو باہرنے کے لئے لوگ پڑھاتا ہے سر ایک آخری بات میں کروں گا آپ مجھے موقع دینا ابھی تو آپ لوگ مجھے نا مچہ ایجنیہ سی ہو دی گفتگو کی تھی یہ بغیر نہ لیتا ہے درزی دی لیکن سر ویزہ غل مرید تھی ہوتے کل چلا جانا ہے سر نہیں نہیں سر اگر ایسا ہو تو میں کبھی بھی اس کے پاس آخری بات کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنوں اور انسانوں کے شیعتین سے پناہ مانگتا ہوں سر ابھی انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں فرمایا شیعتین الجن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان کے ڈالے ہوئے وصف سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو ایسی چیز کہ ایک جملے نے یہاں پر اسے قابل ذکر بنا دیا اب یہ آنے اور ہوگا سینکڑوں لوگ دیکھیں گے اور وہ بے جو ہے ہدایت کے راستے سے ہٹ کر ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جس کا شریعت بھی جس کو نہیں مانتی ہدایت بھی نہیں مانتی کہ ولی کوئی درویش کسی انسان پہ آجائے میں کسی سر آمل کی تو بات نہیں کر رہا میں آتا ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کسی دوسرے بندے پہ نہیں آتا سر ایسا نہیں ہے کہ وہ کاروباری شخص ہے یا ملکہ وہ آملوں کی طرح کاروباری شخص ہوتا تو اس میں کسی نے آنا نہیں تو اس کے پاس کل علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ایسے احباب سے دوستی ہوئی ایک نمبر کنی دس نمبر کنی ہزار نمبر کے فراڈی یہ پہلی بات اور وہ جو سارے انگلیوں کے ساتھ اشارے کر کے سجری کر رہے تھے جب ان کو بہت سے انتظامی لوگ اٹھا کر لے کر پتا چلا وہ بھی سارے جھوٹ تھے وہ جو سب کے اندر جب روحیں آتی تھی جب ان کی صحیح جگہ پہ شادی ہوں گی تو وہ روحیں اور بدروحیں آنے بھی بند ہو گئیں آپ اپنے نفسیاتی اور معاشی اور معاشرتی مسائل کو روحانی مسائل کہہ کے ان کا حل تلاش کریں گے تو اللہ میرے سمید آپ کو بھی ہدایت